اسلام علیکم ناظرین کشمیر آج کا تازہ نیوز بلٹن لے کر میں عمر رشید آپ کی خدمت میں حاضر آئیے نظر ڈالتے ہیں آج دن بر کی عام خبروں کے تفصیلات پر خصوصی ڈیوٹی پر تائنات آئی آر پی بٹالین کے ایک پولیس اہلکار محمد اشاق زیر بیلٹ نمبر 436 سے ناملک بندگ بردار آج شمالی کشمیر کے زلے کپوارہ کے کندھار میدان پورا میں ایک سروس ریفل چھین کر فرار ہو گئے جس کے فورن بعد فوج اور ایسو جی نے مشترکہ آپریشن کے تحت مذکورہ علاقے کا محسرہ کیا اور ریفل چھین کر فرار شدہ افراد کے قلاب تلاشی کاروائی عمل میں لائی واضح رہے شمالی کشمیر میں اپنی نویت کا پہلا واقعہ ہے آپ کو بتاتا چلیں مذکورہ پولیس اہلکار ایمل اے عبدالحق خان کے علاقے کے دورے پر ڈیوٹی پر تائنات تھا جمبو کشمیر کے پشتنی باشندے ہونے سے متعلق قانون پینتیس اے کی سپریم کورٹ میں شنوائی کے کلاب مشترکہ مضاہمتی قیادت کی طرف سے دوروزہ ہرتال کی حمایت کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ستائیس تجارتی دیوات کارباری انجمنوں کے علاوہ سیول سوسائٹی نے بھی اس معاملے پر میدان میں اترنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ اکتیس جولائی سے ہی احجاج شروع کیا جائے گا انہوں نے عدالت عزمہ سے اپیل کی کہ کشمیر کی خصوصی حاصلیت کو چلائنج کرنے والی تمام ارضیوں کو خارج کیا جائے عدالت عزمہ میں آئین ہند کی دفعہ پینتیس اے پر شنوائی کی تاریخ جون جون نزدیک آ رہی ہے ریاست میں سیاسی حرارت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے مفتی عظم مفتی ناصر کے بعد مضاہمتی جماعتوں اور سیول سوسائٹی تجارتی و سنتیق و کارباری انجمنوں نے بھی واضح کیا ہے کہ ریاست کی خصوصی پوزشن پر آج نہیں آنے دیا جائے گا اور پینتیس اے کا تحفظ کرنے کے لیے وہ ہر ایک قربانی کے لیے تیار ہے جنوبی کشمیر انطاق میں آج بار ریسٹیشن نے ایک پر امن احجاجی مظاہرہ کیا جو کہ دفعہ پینتیس اے کے ساتھ کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ کے خلاف منعقد ہوا تھا آپ کو بتاتا چلے جیسا کہ پہلے ہی پانچ اور چھے کو مضاہمتی قیادت اور مشترکہ ایکنوم ایلینس Traders Federation اور civil society کے گیر نمائدگان کی جانب سے بند کی کال دی گئی ہے بارل اسٹیشن انتماکنی صدر نے کشمیر کراؤں کو بتایا یہ وطن ہمارا ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے یہ وطن ہمارا ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے کشمیر کو فون سے سیچا Ô کشمیر ہمارا ہے یہ وطن ہمارا ہے کشمیر کو فون سے سیچا کشمیر ہمارا ہے جس کشمیر کو کھون سے صحیح چاہاں کشمیر ہمارا ہے جس کشمیر کو کھون سے صحیح چاہاں کشمیر ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے جیچو باہر اسیسیشنی کاناباد کی طرف ہے اگر تیز کو پروٹرشن ہاری ہمیں حوالے ختم کرنا آف یہ تھی یہ نبری منٹی کی تیار پڑھ جاتے ہیں جن کے پاس یہ مسئلہ ہے چونکہ یہ ایک سنسٹیو مسئلہ ہے وہ بخور بھی جانتے ہیں یہ کتنا سنسٹیو مسئلہ ہے حالات کیا سے کیا ہو جائیں گے اگر اس میں کچھ بھی چھیڑ کھانی ہوئی یا اس میں کچھ بھی رد بدل کیا گیا یا یہاں ریپرکشنز کیا نکل سکتے ہیں اس میں یہاں کے جہاں کسی کیس میں کہتے ہیں پیپلز کانچنز کو مجھے نظر رکھتے ہوئے اس لیے کشمیریوں کی کانچنز اور ان کے سنٹیمنٹس اور ایموشنز کو مجھے نظر رکھتے ہوئے ہمیں امید ہے کہ آنڈری بل سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیض پہ سادر کرائیں گے شکریہ ادھر باراملہ باپر منڈل نے بھی دفعہ پینٹیس اے کے معاملے پر مشترکہ سیول سوسائٹی اور ٹریڈیرز فیڈریشن کی مشترکہ قیادت کے پروگرام کی حمایت کرتے ہوئے کا کہ اس شک کے دفع کے لیے باراملہ باپر منڈل سیول سوسائٹی اور ٹریڈیرز یونین کی مشترکہ قیادت کے شانہ بشانہ چلیں گے قریب ایک ماہ بعد کو پوارا کے جنگلات میں مارا آ رہی کے دوران جام باک ہوئے برزولہ سرنگر کے جنگجوں کے بقیات آج لواقین کے سپرد کیے جائیں گے جبکہ اس حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے ادھر ممکنہ ہے اہجیاج مظاہروں کے شدت کے پیش نظر برزولہ سے لے کر حیدر پورا تک پولیس فورسز کے اضافی دست تائنات کیے گئے سرنگر کے جنگجوں متحصر احمد بٹ کے ڈیانے نمونے اس کے والد کے ساتھ مل گئے جس کے بعد انتظامیہ نے قوائد و زباید کے تحت مذکورہ جنگجوں کے بقایت لواقین کے ثبت کرنے کا فیصلہ کیا آج ایگزیکیٹیو آفیسر منسپل کاؤنسل باراملہ کے ہدایت پر خلاف ورزی آفیسر شیخ سجاد نے باراملہ ہسپتار روڑ پر جو چھابڑی فروشوں نے قبضہ کر کے رکھا تھا انہیں آج ہٹا لیا گیا جس سے مریضوں کے علاوہ عام لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کے علاوہ شیخ سجاد نے ہسپتار روڑ پر تائنات دکانداروں کو بھی اطلاع دی ہے کہ وہ اپنا روڑ پر ناجائز طریقے سے رکھا ہوا سامان اپنے حدود میں رکھے بصورت دیگر کاروائی کے لیے تیار رہے دیرائی وحد کے اردگرد ناجائز طریقے سے پیڑ لگانے پر تاثیل دار کازی گھنٹ و نائب تاثیل دار اور منصفل کانسل حکام نے ان ناجائز طریقے سے اگائے گئے پیڑ کو کٹا گیا لوگوں نے حکام کے اس قدم کی سراہنا کی اور حکام سے گزارش کی کہ تمام در ناجائز طریقے سے لگائے گئے پیڑوں کو کٹا جائے نہ کہ ایک یا دو کو نشانہ بنایا جائے ہم باتا رہے ہیں کہ ہمارے پیڑ پودے تھے یہ پورے کٹ رہے ہیں اگر یہ اللیگل ہے تو یہ سبوں کے ہونے چاہیے سبوں کے کٹنے چاہیے سر ادھر تاثیل دار صاحب آئے اس وقت ایک دن چلیں گے یہ تو ایک دن کٹیں گے دو گھر ہیں چار گھروں کے پیڑ پودے کٹ سکتے پھر دوسرے دن جو لوگ رہتے ہیں باقیوں کے زمینے وہ کٹتی نہیں پھر دو گھروں کا تین گھروں کا نقصان ہوتا ہے اگر یہ چلیں محیم چلتی ہے میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ اگر یہ محیم چلتی ہے تو اس کو سٹٹٹ کرو پورا اگر دس گھر اس میں آتے ہیں بیس گھر آتے ہیں جو آتے ہیں ان سب ان کو کٹو دو گھروں اور تین گھروں کو نقصان مت کرو اس لئے ہم مجسٹر صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہاں تو یہ چالو رکھو نہیں تو پھر اگر دو گھر یا چار گھر ان کا یہ کٹ لیں گے تو چار گھر پھر روڑ پر آئیں گے آج ایسا ٹی سی سوپور ڈیپو کی ملازموں نے پریس کالیج سرنگر میں ایک اہجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے حکومت پر اجزام لگایا کہ حکومت نے اپنے ہی محکمے کی زمین کو قبضہ کر کے اپنے تحویل میں لیا اور وہاں چھابڑی فروشوں کو آباد کیا گیا انہوں نے حکومت سے مانگ کی کہ سوپور کے ڈیپو کے زمین کو واپس کرے اس موقع پر جے کے آسا ٹی سی ورکرز کے یونین کے چیئرمین نے کشمی ٹراؤنڈ کو بتایا سوپور ڈیپو کے سارے ملازمیں جو سا ٹی سی کے وہی یہاں جمع ہوئے ہیں ڈیویجنل انتظام میں نے ایک آرڈر نکال کے پولیس کا سہارا لے کر سوپور ڈیپو سے ہماری گاڈیاں لے لی جو وہاں پہ ہمارا ایچ ایس ڈی پمپ تھا ڈیزل پمپ اس میں سے ڈیزل ڈرین آؤٹ کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور گاڈیاں اس وقت بھی پچھلے دو مہینوں سے پولیس لائن میں پڑی ہے اور وہاں پہ جو چھابڑی فروش ہے ان کو وہاں پہ بسایا اور اس وقت وہاں پہ سرٹی سی کی کوئی بھی سرویس نہیں چل رہی ہے یعنی زبردستی ہماری زمین پہ قبضہ کیا گیا ہماری آفیس بلڈنگ پہ قبضہ کیا گیا ہمارے ڈیزل پمپ پہ قبضہ کیا گیا ہمارے ملازمین پہ حملہ کیا گیا گیٹ توڑا گیا پولیس کی مدد لے کر سرٹی سی کا ڈیپو بند کر دیا گیا اس وقت کے حکمرانوں نے اپنا ووڈ بینک بچانے کے لیے ایسی حرکت کی اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے لالچوک میں جو ہماری زمین تھی جو ہمارا یہاں پہ سٹی سرویسی چل رہا تھا وہاں پر بھی چھاپڑی فروشوں کو آباد کیا گیا اور اس وقت کو وہاں سے بے دخل کیا گیا ہم گورنر انتظامیہ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زمین ہمیں واپس دی جائے وہاں سے ہم چالی سال سے وہاں پہ سرویس چلا رہے ہیں اور اچانک سے پولیس کو لے کر وہاں پہ حلا بولنا یہ گنڈا گردی ہے ڈیویڈل انتظامیہ نے سیاسی اثر سک میں آ کر ڈیوستک انتظامیہ نے سیاسی اثر سک میں آ کر ایسار ٹیسی جو ایک گورنمنٹ آرگن ہے جو ایک سرکاری محکمہ ہے وہاں سے ملازمین کو باہر کر دیا وہاں زمین پہ قبضہ کر لیا بلڈوز اور علاقے وہاں کی دیواری توری گئی آج خالی یہاں پہ ڈیپو سوپور کے ملازمین آئے ہیں اگر سرکار نے اس بارے میں کوئی صحیح فیصلہ اور جلدی فیصلہ نہیں لیا تو پوری ایسار ٹیسی کے لوگ سرکوں پہ آئیں گے جس کی ذمہ داری جو ہے وہ سرکار پر آئے تھے فلال وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا سوپور فروٹ منڈی کی ترقی کے لیے ایک نئی آواز ایک نیا جوش اور جذبہ ایک نیا جنون جی ہاں حاجی فاروق بٹ جو تاجروں کا خادم ہے شروعہ کیجئے ایک نئے دور کی وہ دور جہاں صرف خوشحالی ہو نہ کہ تاجروں کی بدحالی اس لئے منڈی کی مانگ ہے کہ اس بار دیانتدار باکردار حاجی فاروق بٹ بے باک آواز بے خوف انداز اصولوں کا علمبردار صرف ایک ہی نام اور نئی تحریک حاجی فاروق بٹ آئے ملائے قدم سے قدم فروٹ منڈی سوپور کی ترقی کے لیے حاجی فاروق بٹ کا برپور ساتھ دیجئے سب لوگوں کو ہماری یہ دعوت ہے آپ یقجہ ہو کر اس بار ہمارے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں تاکہ آپ کو ترقی کی جو بھی رائے ہیں ان پر چلنے کا آپ کو موقع آئے گا وہ صرف اور صرف جب آپ ہمارے ساتھ آئیں گے آپ کو ایک دیندارانہ نظام ملے گا آپ کو منصفانہ نظام ملے گا آپ کو بہت صحیح طریقے سے چلنے کا طریقہ انشاءاللہ اور آمان ہم پھرام کریں گے تو پور فروٹ منڈی جو عزت وقار اور تجارت کے لحاظ سے پورے ملک میں مشہور ہے ایمانداری کی مثال منڈی کی شان اور تاجروں کی پہچان صرف ایک ہی نام مشتاق تانترے جی ہاں مضبط سوچ کے ساتھ مشتاق تانترے نے منڈی میں تامیر و ترقی کا جال بچھایا دیجئے ساتھ جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے رہنما مشتاق تانترے کو برے کے بعد آپ سبھی ناظرین کا پھر سے خیر بگدم بارہ ملہ پٹن میں ایک بال فوٹبال ٹورلمنٹ کا فائنل میچ ایف سی بلیوز اور ایف سی ریڈز کے درمیان خیلہ گیا ایف سی بلیوز نے یہ فائنل میچ چار کے مقابلے ایک گول سے جیتا بلوک میٹیکل آفیسر پٹن ڈاکٹر مسرد ایک بال نے ٹورلمنٹ کے آرگنائزرز کو دوسرا ٹورلمنٹ منقض کرنے کے لیے اپنے جیب سے 20 ہزار روپیہ دینے کا اعلان کیا اس موقع پر زیزت شہروں کے علاوہ سیہ چو پٹن بشیر احمد مشہور کومنٹیٹر محمد شفیق بھی موجود تھے آج کے اس نیوز بلٹن میں فیلال اتنا ہی دیجئے اپنے میزبان عمر رشید اور کشمیر کراؤن کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ حافظ